ملاوٹ مافیا گوگا جی یہ فرمائیے آپ کہ اپنا تیل آپ کتنے عرصے میں چینج کرتے ہیں کیا کہہ رہی ہے سر آپ کیا ہو گیا ہے کیا سوال کر رہے ہیں اپنا تیل آپ کتنے عرصے میں تبدیل کر رہے ہیں اوہ کچھ سوال ذہن ملا رہا ہوا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں خان صاحب کو صحیح سوال کر رہی ہے کیا آپ سوال کر رہے ہیں کیا آپ اپنا تیل کتنے عرصے میں تبدیل کرتے ہیں وہ شو کے بعد آپ کچھ لیے جگہ میں آپ تو بتا دوں گا لیکن جو سوال کرنے والا وہ آپ کریں اچھا یہ جو کڑائی میں آپ تیل ڈالتے ہیں یہ آج یعنی تیل ڈالا اور آپ نے اس میں وہاں فرائنگ کی آپ نے وہ کتنے عرصے بعد آپ تیل تبدیل کرتے ہیں جب خوشک ہو جائے گا پھر نیا تیل ڈال رہیں گے اس میں یعنی جو اگر خوشکی نہ ہو چھ سات دن آٹھ دن تو پھر اسی میں تلائی اور اسی میں چھلائی اور اسی میں مچھلی بھی اسی میں پکوڑے بھی اسی میں جو بنے اسی میں ملاوت ہوگی آپ کو پتا ہے کہ کتنی دیر کے لیے اس کا جو چولے کے اوپر ایک آئیل کو کتنی دیر تک رہنا چاہیے آپ جانتے ہیں جی جب خوشکوں کا ختم ہو جائے گا آپ کو شرم نہیں آتی شرم کی برکہ باگے بیٹھائیں آٹھ گھنٹے صرف اس کا ٹائم ہے فرائنگ کا آٹھ گھنٹے آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ تو چھے چھے دین تبدیل نہیں کرتے سوائل کو شکر ہے دو دن کا تکیا میں آج دنوں بعد چیج کرنا باتا نہیں آرگال دا ہے میں تو لگ دا ہے دیلے چونچے دال مشہوری سچی گالی خان صاحب جدہ آئیل جیڑا ہندہ نا خوشکوں جاندہ نا پتا لگ جاندہ کہ دی مدت ختم ہو گئی ہے اس تو بعد تیر بھئیے کلو گوشن لیا ہو چکندہ وہ دی چربی لیا ہو سموسے پکوڑے تل کے دیو لوکانو سسد ترین سموسے اور پکوڑے بھی اسی ری دینے ہیں شرم نہیں آتی تمہیں شرم کی مثلا میں پکوڑے کا حضر چھ رکھ کے نہیں دن دا یہ ہاتھ جبرا دن دا مچھلی انہوں میں بیچ نہیں دن دا یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں ناظرین آٹھ گھنٹے ایک آئیل کی چولے کو پر عمر ہوتی ہے کہ آٹھ گھنٹے کے بعد آپ نے اس آئیل کو تبدیل کرنا ہے ادرویس وہ آئیل مزرے صحت ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں ہر دکان پہ ہر ٹھیلے پہ ایون میں نے تو دیکھا اچھے اچھے ریسٹرنٹس میں بھی وہ اسی آئیل کو یوز کرتے رہتے ہیں اور اسی میں فرائنگ کرتے ہیں اور پھر جو لوگ اس کا بنا ہوا کھانا یا کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر ہاسپیٹل جاتے ہیں اور پیسے تو لگ رہے ہوتا ہے جس نے اس کو کھایا بیمار ہوا اور وہ ہاسپیٹل گیا اس کے تو پیسے لگے لیکن اس طرح کا جو گناونا کاروبار کرنے والا مافیا ہے وہ اسے اتنا احساس نہیں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اچھا گوالا ساتھ ہمارے باہر کے ممالک میں جو خوراک سے اگر کوئی شخص متاثر ہو تو اس کی کسی بھی قسم کی کوئی درد ہے ذہنی پریشانی یا پھر کاروباری نقصان یا ہو رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ ان کو میڈیکل اخراجات بھی دیے جاتے ہیں لیکن اخراجات دیے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں چیزیں اتنی آرڈنری سمجھی جاتے ہیں کہ ان کو ان لوگوں کی تو پروائیں نہیں کرتا لیکن اگر کوئی اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لئے آئے تو اس کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے کہ جیسا سسٹم چل رہا ہے ویسی کانٹینیوڈ رہا ہے اگر مریض آئے گا تو اڈا حسابتہ چلے گا اگر مریض آئے گا تو اگر مریض آئے فیس بک تے لگیا نینی آئے اگر دیکھو تو صحیح وہ کہاں کو چاہاں کس نے اپلوڈ کی ہے یہ دیکھو تو ویڈیو پاکستان آپ ایک میرے آپ رکیے گوالا صاحب نے بتائیے ڈبے کے دودھ کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں میں نے تو اپنے 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 دودھ دا بھی نہیں پتا رہا دو رات رکھیل جاندے ہیں اپنے اکلاس خالی پہ آئندہ ڈبے نے بھارے دودھ دے میں کچھ نہیں کہا سکتا تھا یہ جناب ہے ڈک صاحب نے ہاں جتا ڈب ایک پٹی مگان میں مارنا چاہتا ہے خواتین و حضرات اس میں مجھے پی سی ای آئر لیبارٹریز کے جو فوڈ ونگ ہے ڈاکٹر وزیر حسین شاہ صاحب کبھی وہاں کے چیئرمن ہوا کرتے تھے انہوں نے ڈبے کے دودھ کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ زہر ہے نیرا پلکل زہر ہے اس کو مت پیئیں چونکہ جس گتے میں اس گتے میں پاکستان میں خاص طور پر جس گتے کے ڈبے کو بنایا جاتا ہے اور جس میں اس کو پیہ کی جاتا ہے اس گتے میں بھی مزر کیمیکل ہوتے ہیں اور اس کی ایک سیٹ عمر ہوتی ہے یہاں تو لوگ دیکھئے ترٹی ڈگری سینٹی گریٹ اس کو پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس سینٹی گریٹ پر اس ٹیمپریچر پر رکھیں دودھ کو دھوپ میں بار سجا کے رکھا ہوتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہمارے دکان میں دودھ بھی ملتا ہے جب وہ دھوپ کی ڈیریکٹ لائٹس اس کو پڑتی ہیں تو وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں پر سننے والا صحیح گجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہی گولہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے دودھ کے ڈبے کے بارے میں نہیں پتا ہے یہ تو خود کیمیکر ملا دودھ لوگوں کو پلا رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیے گولہ صاحب اور آپ گوگا صاحب آپ ملاوٹ مافیا کے سرغنہ ہیں آپ دودھ ملانے والے ہیں دودھ میں پانی ملاتے ہیں کیمیکر ملاتے ہیں آپ دونوں میں فرق کیا ہے وہاں آدھے نہیں ہونے چو پکا رہا کہ میں جڑی ماجی دودھ نہ دے گئے گل چپا دنے بیڑا گر کے لیے مجھے دے میریاں آپ کہیں دیاں پاپی پاپی چھولو چھولو میں بھولی جھولے جڑی جال لے جڑا بڑا موئے ہو اس تو بڑا ناک کے بیڑا گرے جاتے تیرے مور چاہتے ہیں اگر کسی محذب ملک میں آپ کی طرح کے لوگ ہوں ملاوٹ مافیا والے یا کیمیکل ملا دودھ بیچنے والے تو وہاں آپ لوگوں کو دس دس سال قید ہو دسی جانا ہی نہیں ہے ساڈی جو ملاوٹ آلہ دو دن تھی مکنے سن کی لوگوں نے باہر دے ملک جلائے کے جام بھی سودیہ جا کے بیچانگے سان نہیں پتا ساڈی دو گوٹلا لے نہیں برطانیہ جا کے بیچانگے سان نہیں پتا انہیں سنو تھے ریسٹ کر لینا سانو یہ ملک چنگا ہے شدادہ ملک ہے لبید پاکستان یه ہوا ملاوٹ آلہ چل لوگے چو نالے موزم دیا گالکاردے کو اے ک circulating ملک ساڈا موزم لوگوں نے دا ہے واہ اونہ نے اپنے کتے ہیں بھی سخایا کہ شاہرہ باند ہونا کھلونا ایتھے شاہرہ کھلدہ لگ� observe ناوچوٹی ہوئی شاہرہ باڑے ایتھے پاکستان جاہی کوئی پوچھنا نال آگیا اچھا آج نا ہم نے عمیر سے بات نہیں کی عمیر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمیر بتائی آج آپ کیا لے کے آئے ہیں سن میں کوئی سوالا چکر ہے عمیر نے کوئی بلا لیا میں کہا وہ بیٹھا بیٹھا بہت جاوے جڑا کلے تھا تو نانسل ہی رکھنے ہیں اپنے آن پر یہ ہے کوب صورت نے ماشاءاللہ گڈی چی بھی ہوندے رہے لیکن مو باہر رکھے ہوگا کہ وہ گڈی چھوٹی مو بڈا ہے عمیر بڑی کی بات کر رہے ہو عمیر جی کیا سن رہوں میں عمیر جی کیا سن رہوں میں عمیر کیا سن رہوں میں عمیر کیا سن رہے ہو حرام اجزاء کی کیسے فروق مقمن ہو سکتی اس میں دیکھیں اگر ہم یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ حرام اجزاء کی دیکھیں یہ مافیا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے لیبارٹریز بنانی پڑیں گی اور ایمانداری اور دیانتداری سب سے پہلے لانی پڑے گی باہر کے محضر ملکوں کی بات کرتے ہیں تو محضر ممالک میں ایمانداری دیانتداری غیرت نام کی سب سے پہلے چیز اپنی قوم سے اب دیکھیں کہ اگر رات کو ان کو پتا چلا کہ کل اس کی ایکسپائری ڈیٹا تو وہ اس پو رات کو جب بھیجتے ہیں آٹھ نو دس تو اس کی ہاف پرائس لگا دیتے ہیں تاکہ سارا لوگ لے جائیں اور وقت اس کو استعمال کر لیں لیکن یہاں تو پتہ نہیں ہوتی ایکسپائری ڈیٹس کی کیا ہے بلکہ یہاں تو جو ریسٹرانٹس وغیرہ ہیں ان میں بھیج دی جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو دائریکٹ سرف کرتے ہیں ڈیٹ کس نے دیکھنی ہے تو ریسٹرانٹ میں بھی باجرہ میل جاتا ہے آپ گاڑی میں جاتے ہیں تو ان کے جاتے ہیں جی امیر سر ایک اچھی سٹیننڈ کی فول لیب بنانے میں کتنی لاغت آتی ہے جو کہ ہماری حکومت نہیں بنا دی ہماری حکومت کے لیے صرف سڑکیں بنانا ضروری ہے پل بنانا ضروری میٹرو بنانا ضروری اور اورنج لائن بنانا ضروری ہے ان کے لیے عوام کی صحت ضروری نہیں جن سڑکوں پہ میٹرو پہ سفر کرنا ہے عوام نے وہی عوام بیمار اور دو سے تین عرب روپے کی لیب نہیں بنا سکرے سپریم کورٹ نے اس ڈیپارٹمنٹ کو بلایا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کب تک آپ بنا دیں گے تو ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس ڈیپارٹمنٹ نے یہ کہا ایک سال چاہیے ہمیں لیب بنانے کے لیے ایک سال میں چاہیے پوری قوم مر جائے اڈلٹریٹیٹ چیزیں کھا کے مر جائے تباہ ہو جائے اس طرح کے مافیا کے جو لوگ ہیں وہ جس طرح کھلا رہے ہیں لوگوں کو آپ دیکھئے گوھر کیجئے آپ کو لاہور شہر میں اگر آپ ہیں یا باقی باقشاروں میں بھی ہے آپ کو ہر چوکے اوپر گندی سی جگہ پہ کچھ لوگ نظر آئیں گے اس پر لکھاؤ گا واقعی بڑا شوارمہ اور وہ شوارمے پہ لوگوں کا اتنا رنش ہوتا ہے تھنڈی مرگی سے وہ بنا ہوتا ہے ٹنڈی مین مردہ مرگیاں بیمار مرگیاں اور وہ تیس تیس چالیس چالیس روپے میں وہ شوارمہ کھلا رہے ہیں اور لوگ صرف وہ چکے وہ مرچ اور مسالے اس طرح کے ڈالے ہوتے ہیں جبکہ وہ بھی ملاوٹ شدہ ہوتے ہیں مسالے ان کے ٹیسٹ کی وجہ سے لوگ وہ کھا رہے ہیں اور کبھی کسی نے جا کر یہ نہیں پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے اس مرگی کا گوشت چیک کر لیں چکے ہمارے پاس لیب نہیں ہیں اور امیر ابھی ہمیں بدا پوچھ رہا تھا مجھ سے کہ یہ کب تک بنے گی تو یہ خواتین وزرات ایک سال کا ٹائم ابھی لیا ہے ایک سال آپ آرام کریں اس کے بعد انتخاب آتا جائیں گے کون جیتا ہے تری زلف کے سر ہونے تک جی امیر سال دے روزے رکھ رہی ہیں جی پھر ہونے دیر میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے یہ روزے رکھو گے ایک تو سواب بھی ہوگا اور دوسرا آپ کے میدے کو ریسٹ بھی ملے گا بیماریوں سے بچو گے نہیں تو ان کا کھانا کھاؤ گے تو کینسر بھی ہوگا سوگر ہوگی بلڈ پیچر ہوگا پہلا کچھ نہ کچھ ہو رہے ہیں پتر پنی ہو تو نہیں کچھ جا رہے ہیں آئی رہی ہیں بیماری ہیں اے ساڑی خراب دے بچہ انرجی ہے امیر آپ کچھ بتا رہے تھے مجھے سر پچھلی دن میں ملتان پر ایک واقعہ ہے کہ میریج حال والوں نے پوری برات کو یارگمال بنا لیا تھا اچھا برات کے لوگ کہا تو وہ چار سو کار تھا لیکن جب کھانا کھلا تو ان کو یہ پتہ چلے ان کے لوگ جو پانسو پچاس ہیں اچھا دیر سو بندہ ہی بند گیا اچھا اچھا ایک میرے بات سن لینا تو دیر سو بندہ زیادہ ان کی بیاد انہوں نے آپس میں تقرار کی ہے تو انہوں نے دولہ اور ان کے والے نے پیسے دینے سے انہیں کار کر دی ہے لیکن سر انہوں نے یہ کیا ہے کہ مین گیٹ کو بند کی ہے مین گیٹ کو اور پوری برات کو مرالک بنایا ہے گن پوائنٹس کو بعد میں پولیس نے دست اندازی کی ان کو چھوڑوانے کیا اچھا بندہ بلا کے میں بڑے آئی کی میں کنہ ہی دھوے لینے پاکستان دے میں سب تلے گئے انہیں ہوتے ہیں اور ظاہری کہہ لے خان صاحب ہوتے بھی آپس میں بھی ڈسکس ہو گئی انہیں یہ کیوں کہ ملٹانیہ نے ہوتے کامپنی توڑن دن دے اچھا بندہ فری روٹی کی میں کھا جے اے ہو سکتا ہے ڈیڑھ سو بندہ انہیں نے کابو کیتا ہے انہیں نے سمجھیا بہتا ہے جلسہ ہے اندر پاہ بڑھ گئے نے خاصا پھر مکی کی روٹی تے تھے انجے ٹوٹکے پہ جاندے نے لوگ میں تانوداس نہیں سکتا ڈیڑھ سو بندہ ہے اسے ہی سلا نہ آیا انہیں کے بھی ڈیڑھ سو بندہ انہیں تو سی خانجی ہے دو سو انہیں صحیح نہ لے آج آنور صاحب ملکب میں ملکب میں ملکب میں ملکب میں ملکب میں روٹی پانی کھانا نسیب باندھی کھانے ٹھیک ہے اے جڑا ڈیڑھ سو بندہ ہے اے دو دو نوان میں کھاوے دہ کنے نوان ہو گئے ٹین سو انہیں دسانگیو کو کھنڈے نے انہیں دسانگیو اچھا کنیا ہو گیا ایتنے تم بتا رہے ہو وہ اتنے ہو گیا صحیح بتا رہا ہے ٹھیک بتا رہا ہے تے اپنا یہی بندہ وہ بتایا اس نے تین سو تین سو نہیں ایک پیس کھانا ہے کے، دہ، دہ inferیخ نوان این انہیں دیڑسو بندہ بندہ بدا ہے بھول آہہہہہہہہہہہ اگن معama نмы دیں چکلی فیو comer وہ prz WITH ٹھیک مکارنہ اس میں ہیں ٹھیک ٹھیکی ایٹھاکڈ رہا ہے وہ اپنے خانہ خراب ہو جائے ہیں میں نے بولن دے سر ایک اہم خبر ہے وہ مجھے سیپلٹ ہو کے بتا دو کیا سر ماتا آپ مجھے بتا دو آپ کے دنیاں چاہر نہیں ہوگا اہم خبر ہے کہ گجران میں ایک خاتون خانہ نے اپنے ہی شوہر کو قتل کر دیا اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس نے اس پر غصہ کیا اپنے ہی خانہ کو قتل کرتا اس نے اس پر غصہ کیا اس نے اس پر غصہ کیا یعنی دیکھو برداشتی نہیں ہے خواتین کے اندر گولیاں مار دیا میں گھر میں کبھی بھی ریوالور نہیں لے کر آگا کہیں تو مجھے شوٹ نہ کر دینا اللہ آپ بات کرنے دیں آپ کو رکھیں آپ آپ چوب کر کے بیٹھ ہوئے ساری فیملی تری اپنے ہی سچھل بھئی ہیں جو پتھے تھے کیا جا تو اٹلہ اچھا آپ دیکھیں کہ ابھی یہ خبر بڑی مزاکہ خیسی ہے بلکہ مزاہیہ سی خبر ہے جیسے آپ لوگ مزاہیاں ہیں آپ دیکھیں کہ بڑی نو پسٹول کی میں چلان رہا ہوں وہ اس کے شوہر نے اس کو سکھایا مارا دیا کہ ترے توتے واسطہ فلم بناتی ہے اوہ تج ماں فیر مار دیا جیسے بڑی فیر مارن گئی ہے نہیں نہیں ایس تو پہلو اپنی بڑی ایس تو پہلو اپنی بڑی ایس تو پہلو اپنی بڑی نو اپنی موٹر سیکل چلانا سکھایا ہے پھر پسٹول چلانا سکھایا ہے پھر ٹانگا چلانا انہوں انہوں خرچہ نہیں سی دے رہا سطاں پہ آسی انہوں نے کہا ڈیج 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 چڑھا تھے کونی مار دیا جو کہا کے کہ انہوں دو دے پہ آنا سی انہیں سطے نہیں مارتا ہی اچھا یہ گوالا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے اس دفعہ الیکشن میں ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ اپنی یا بڑی نو کیوں کیوں سیکھو جی ہے جڑے حکمران نے سانو کش نہیں دندے مجھا دو دو دی دی دیوی جانے نہ سمجھے نہیں ایک کل کٹھا میں نو کہہ رہے آسی ظاہری کہتے ہیں جی بچے نے پیور ہی کہنا ہے گوالا صاحب یہ فرمائیے آپ کے موہ پر فٹکار کو پڑھی ہے کتے پڑھی ہے پورے سج کے تنظر آرہی ہے تھا نو یہ دیکھئے آپ فٹکار پڑھی ہوئی ہے آپ کے غلط آنے یا پائی لگدہ نظر کمزور ہے فٹکار نہیں آگی پائی ندیم انور صاحب بولی ہے آہا ہاتھیں گے اے فٹکار نہیں آگی اے تو طرح تو پیشو پہ پہری دا نا ہوتھے پتھے کٹھے واتھ کے مجھا مجھا نو پائی دے نے رابی تا لائی دا ہوتھا راج کے پانی پہ آئی دا اور سہی پانی چا مجھ نالین دی ہو دے چھے نالین دے پھر ایک کچھے نگروپ آئی دے یہ دی ملابت کر دے نے جرابی چاہی ملابت ہون دے ہی ہے خان صاحب کئی واری تینا نو دودھے پیچے پانی نانا لبے پوننو اے رابی تا بھی چو بھی کٹھے پا لے دے نے کھٹے رہ گا دو دو ہی ہے ہو کیا ہو گیا تا نو پانی دے پھر پانی ہے کھٹے رہ گا دا پانی ہوتھا ہی نہیں پانی تے اللہ دی نعمت ہے تا دو دو بھی اللہ دی نعمت ہے اے پانی تے دو دو میں لڑے سی میں دو میں دی صلاہ کروائی ہے تا تسی کہتا بے پانی پا لے ہے اے بری گالے ویسے یہ دیکھئے آپ لوگوں کو چاہیے کیا آپ میں لاوٹ مکتا رہے ہیں اے شروع بڑا مہتمین ہوتا ہے بے ایسے بندے دکھے رہے ہیں اسی کے ناغ دورانے ہو بیلکش میری بات سکتا ہے در خلی یہ ہو جا بندہ اردو دو میں چاہیے مانگ رہے ہوتا ہے پلیس ہیلپ می ون پیزا ون بیپسی تینکیو اللہ مولا خوش رکھے اے اے پاغلا مانگتے ہیں وہ آپ جنجے نے توں کی سمجھنا خان نے کیوں خان جی شوہ تو بات ہے وہ کٹھی جو ملے گا وہ نہیں ہوتا کڑوا اے تینکیو آگے وہاں پانک سو پر سودی امینے کو اختتام ہو رہا ہے جب بھی کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو وقت کی کمی آڑے آ جاتی ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی نے پچھلے سال ایک فیکٹری کو پکڑا یہ آپ کی اطلاع کے لیے اور آپ سب بھی سن لیجیے آپ بھی سنیے گا خان صاحب ایک بات کرنی چاہ رہا ہوں آپ نے ہمیں جتنی پھٹکار اور جتنا کچھ یاد کروا دیا ہے نا میں تو آج کے بعد آپ کے شوہ میں آکے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں نے پچھلی زندگی میں بہت سے ملاوٹ کی ہے بہت سے ملاوٹ کی ہے مرچوں میں ملاوٹ کی آٹے میں گی میں ہر چیز میں ملاوٹ کی لیکن آج کے بعد آپ کے شوہ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ساتھ آکے کے جاتا ہوں آج کے بعد ملاوٹ ختم زندہ بھائی اچھا جی خان صاحب اے تو آٹھی جڑی خواب سورت کڑھی ازنا میں گل کر سکتا ہوں نہیں کیوں تُسی ساڑھیاں مجھا نہ ہول دیتیا نے ساڑھیاں بیویاں دانا لے ہی جا رہے ہو تیہا سی اینہ نا گل نہیں کر سکتے نہیں یہ خاتون ہے آپ مجھوں کی بات کر رہے ہیں ہو گیا مجھ بھی فی میلے ہوں دیہ بھی فی میلے یار خدا کا نام آنو اب میرے خیال ہے کہ پروگرام کا بختم ہو رہا ہے تو اس پر درہ کچھ تھوڑا سا بتا دوں آپ لوگوں کو بھی پچھلے سال فون آتھارٹی نے ایک فیکٹری کا اس کو سیل کیا وہاں سور کی چربی اس سے فرائنگ جاری ہو رہی تھی سور کی چربی علیدہ بنائی جا رہی تھی چون دن کے لیے اس فیکٹری کو سیل کیا اور لاکھ روپے فائن کیا قسمت دیکھئے ان فیکٹری والوں کی انتظامیہ چین جو کی آئیشہ ممتاز چلی گئیں ان مافیا والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا جب وہ چلی گئیں تو مبینہ طور پر ملکیں انہوں نے اس فیکٹری کو دوبارہ کھلا دیا اور جو فائن تھا اسے معاف کر دیا ملک کا نام ہے جانتا ہوں لیکن خواتینوں درات اچھا نہیں ہوتا کہ اس ملک کو بتایا جائے کہ کون ہے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پروگرام میں میں سن رہے ہیں تو خدارہ پاکستان میں رہ کر سور کی چربی مت پگلائیں اور سور کی چربی کو پگلا کے مارکٹ میں مت سیل کریں اور لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کس جس پہ فرائنگ کر رہے ہیں پنجاب فوڈ آتھارٹی دو ہزار گیارہ کے ایکٹ پر بنی تھی آتے ہی کام تو بہت سارے اچھے کیے لیکن ان اچھے کاموں کی واقعی بہت اچھی اپریسیشن آئی اور لسٹ تھی لیکن اب کیا ہوا کہ دوبارہ چینج آئی اور چینج آتی ہر کام ریورس ہو گیا اور ویسے ہی ایس ایس جیسے تھا ویسے سلسلے چل رہے ہیں میں عوام سے بھی اپیل کروں گا عوام سے سپیشلی اپیل کروں گا کہ کھانے پینے کے معاملات گھروں میں ہی کھایا کریں گھر کے بنے وے کھانوں میں بہت طاقت ہوتی ہے لذت ہوتی ہے اور وقت بھی انسان اپنے گھر میں دے سکتا ہے اور ایسے ریسٹورنٹس والے جو ریسٹورنٹس میں گندے تیل پرانے تیل گندہ گوشت مردہ جو جانور ہیں ان کا گوشت وہ بنا کے بیچتے ہیں خدا رہا انہوں نے بھی جانا آپ لوگوں نے بھی تو جانا ہے دنیا سے کیا جواب دیں گے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے تھے اور کیا کر کے آئے ہیں عذاب بہت ہوگا اس گوالے کو بھی ہوگا اور یہ جو مدرسیت نے بنانے والا اس کو بھی ہوگا لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا لیکن گوالہ صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ نہیں کیا نہیں میں اڑکار لے نا اڑکیڑا دس ہونڈ لگے ہیں ہمیں صاحب وہ بھی تو ملاوٹ والا بازہ کریں آج تو باز میں دودھ جو پانی نہیں پا ہوں گا میں کسم کھا کے جا رہے ہیں جاتا ہے اے بڑا ظالم جی نے مجھ سے بھوٹا پھیا دینا جی جے میرے سامنے کوئی بندہ دودھ جو پانی پا کے ویچ دا آیا تے پھر میری گال سوڑ لینا اپنا خان صاحب جناب مہربانی سر پھر وہ بندے نو تسی پھنو آنا ہے جی جی آپ کے سامنے پکڑیں گے اور آپ دیکھیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس دودھ میں ملاوٹ ہے اے نا نا وہ اتھے کہیں دو وہ ہمیں پہلو پاندھا رہے ہیں اگلے میں نومی بھاڑ لیا نہیں آپ سے تمہیں تو وعدہ کی توبہ کر لی ہمیں کر لی خواتین وزرات چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کر لیکن چلتے چلتے فیاض علی سے ایک خوبصورت گانا مہد کے سن ساتھ پکایا ہوا بہت اچھی کمپوزیشن اور ابھی ہمارے سامنے نغمہ سرا ہوں گے فیاض علی فیاض آپ خوبصورت گانا سنائیے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد دل ہی دکھائی کے لیے آرہا رنجشی صحیح 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 مجھے چھوڑ کے لانے کے لیے آرد مجھے سہی دل ہی دکھانے میں لیے آرد آفر کے مجھے چھوڑ کے لانے کے لیے آرد مجھے چھوڑ کے لیے آرد پہلے سے پہلے سے پہلے سے مراسل نہ سہے پھر بھی ابھی تو پہلے سے پہلے سے مراسل نہ سہے پھر بھی ابھی تو مرسل ہو رہے دنیا ہی نکانے کے لیے آ رہے مرسل ہو رہے دنیا ہی نکانے کے لیے آ رہے آپ سے مجھے چھوڑ کے دھانے کے لیے آ رہے مرسل ہو رہے دنیا ہی نکانے کے لیے آ رہے مرسل ہو رہی